اسلام علیکم امید آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ کرتے ہیں جی آج کا ویلوگ شروع پلیز ویڈیو پوری دیکھا کریں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں بیل کی آئیکن کو دوبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں لائک کریں کومنٹ کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں فالو کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور زیاد بھائی سے لے کہ فجر کی ادانی ہوئی تھی اٹھ گیا تھا اٹھنے کے بعد سنتیں میں نے گھر پہ پڑی پھر چلا گیا مسجد میں جا کے ذکر اسکار کر کے نماز پڑھ کے تکریبا میں ساتھ سات پینتیس سات چالیس سات پونہ آٹھ کے قریب میں گھر پہنچا ہوں آتے ہی ناشتہ کیا تو ناشتہ کرنے کے بعد میں نے سوچا بلوگ شروع کر لیں پر انشاءاللہ جی بلوگ شروع کرتے ہیں اور ابھی چلتے ہیں دکان پر دکان پر پہنچ چکا تھا میں آیا ہوں تو یہ پٹھیاں ساری کٹی بھی ہیں ورنہ ہی یہ دکان پر پہنچ چکا تھا میں آیا ہوں تو یہ پٹھیاں ساری کٹی بھی ہیں ورنہ یہ جتنی پٹھیاں ہیں اتنا موٹا ایک رولتا ہے جیسے یہ ہے نا یہ سب پٹھیاں کٹی بھی ہیں ٹوٹل اتنا موٹا رولتا ہے اتنا موٹی تھی یہ ایک پٹھی تھی ہے جس میں سے یہ کٹی گئی ہے اب وہ نے کٹی ہوں گی میرے خیال میں دکان پر آیا ہوں صفائی وغیرہ ہوئی بھی ہے اور یہ اڈا باہت لگا میں جاتا ہوں اوپر مسجد میں دیکھتا ہوں کیا چل رہا ہے اور یہاں آگ جلائے ویڈی پٹھان صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بھائی اجازت جا رہے ہیں ہمارے برابر میں ہمارے دکان کے مالک جو آنر ہیں یہ ہی ہماری قرائے پر دکان یہ چلیں جن شادہ جاتا ہوں اوپر جا کے دیکھتا ہوں کیا چل رہا ہے یا نہیں الحمدللہ جی یہ دیکھیں اس کلمے کے اوپر بھی پیپر لگ گیا ہے اور ان کا جو پیپر بچا ہوا تھا وہ بھی لگ گیا ہے یہ ٹوٹل فائنل ہو گیا ہے اور یہ باقی رف پیپر جو بچا ہوا وہی ہے رہا وہ اوپر سے کام ہو رہا ہے ابھی باقی اب انہوں نے بولے کیلے لے کیا اوپر سے میں نے کہا ویڈیو پر پیسانوں پر کیلے ملی نہیں ویڈیو بن گئی دیکھتا ہوں ہم نیچے جا کے دیتا ہوں اب کو کیلیں الحمدللہ جی یہ دیکھیں آج جونسا ممبر ہے اس کا جونسا لک وہ ہے وہ آج یہ ہے یہ آگیا لک ماشاءاللہ پہلے وہ اوپر تک ہم نے لگایا تھا پر وہ یا حیو یا قیوم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور یا قیوم یا حیو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور یا قیوم بہت اوپر جاتا گیا تھا جس کے بئے سے وہ صحیح نظر نہیں آ رہا تھا اب تو اب اس کے اوپر پوری شیٹ آئے گی اور یہ ممبر بھی سائیڈوں سے لکڑی سے کور ہوگا ٹوٹل ابھی کام کافی ہے اس میں تو ابھی جو ہیں میں نے اب بولڈن مارکٹ کسرم اور میں نے جانا ہے انشاءاللہ پرینٹ وغیرہ نکلوانے کے لئے بل جونسے ہیں ان کے اور اور بھی کام ہوں گے انشاءاللہ آپ کو بتا چلتا جائے گا سب سے پہلے تمہیں گھر جاتا ہوں تھوڑا فریش وغیرہ ہوتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں الحمدللہ جی ابھی میں دکان سے گھر پہ آیا تھا ابھی میں جا رہا ہوں یہ پرینٹ وغیرہ نکلوانے ٹائم لگ جا گا وہاں پہ اس سے پہلے ہی میں جا رہا ہوں امی اور چھوٹی سسٹر کو قریمہ بات چھوڑنے وہ جائیں گی یوں بھی سسٹر کے گھر اب تک واپس آتا ہوں میں پرینٹ نکلوانے دوں گا پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا کیا نہیں کرنا انشاءاللہ الحمدللہ جی میں پرینٹ نکلوانے کے لئے آیا ہوں ادھر میں نے بائیک کھڑی کر دی تھی اور وہ سامنے مومن فوٹو سٹیٹ ہے وہاں سے نکلوانے اور وہاں پہ ٹائم لگ گیا مجھے امی وغیرہ کو بھی چھوڑ دیا تھا گھر جا کے ساری تفسیر سے بتاتا ہوں کیا ہوا کیا نہیں الحمدللہ جی میں گھر پہنچ چکا ہوں آتے ہی سب سے پہلے میں مسجد میں گیا تھا زہر کی نماز میں ایک بچ کے سترہ منٹ ہو رہے تھے ایک بچ کے تیس منٹ پر جماعت کھڑی ہو جانی تھی تو میں نے کہا سب سے پہلے نماز پڑھتے ہیں نماز میں نے کس طرح پڑھی اپنے جوں سے پرنٹ میں نکلوانے کے لئے آیا تھا وہاں نے دے رہی تھے بھائی اجاز کی دکان پر پکڑوا دی تھی جو ہماری دکان کے ساتھ پڑے دکان ہے جو ہماری دکان کے آنر ہے انہیں دے رہی تھے ہم نے قرائے پر لیوئی دکان اور اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد پھر میں اباس ہوتر پہ گیا میں نے کھانا کھا دیں کھانا بعد میں کھائیں گے پہلے ویلاغ اپلوڈ کر لیں گھر جاتے ہیں تھوڑا ریلیکس ہو کے بل وغیرہ دیکھ لیں کیا کیا سسٹم ہے اس کے بعد ریلیکس ہو کے کھانا کھاؤں گا تو بل وغیرہ دیکھ لیں میں نے ویلاغ بھی نہیں اپلوڈ کیا بل بل دیکھنے کے بعد اب بھی ویلاغ اپلوڈ کرتا ہوں اس کے بعد جو ہے پھر میں گھر پہ بیٹھا رہا ہوں اور پرنٹ والی دکان پہ یہ ہوا کہ بھائی وہ پیسی بہت زیادہ مانگ رہے تھے سات پرچے تھے میرے پاس سات پرچوں کے بہت زیادہ پیسی مانگ رہے تھے تو بہت مشکل کر رہتے ہیں وہاں پہ بہت مشکل ٹائم بہت زیادہ لگیا ایک ڈیٹھ گھنٹہ لگیا ایک ڈھ گھنٹہ تو میکسیمم شاید ایک ڈھ گھنٹہ تو لگ گیا ایک ڈھ گھنٹے سے زیادہ ہی لگا ہے پھر میں آئے ہوں گھر پہ ہوں انشاءاللہ ویلاغ ایڈٹ کرنے لگا ہوں کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے میں نے کپ� چینج کرتے ہیں ویلاغ اپلوڈ کرنے کے بعد بھی کرنے لگا ہوں ویلاغ اپلوڈ پھر انشاءاللہ فریش ہوتے ہیں پھر ملاقات کرتے ہیں آپ سے پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں انشاءاللہ ایک اور بات میں نے ایک اور بات کرنے دیا کہ لائٹ پھر چلی گئی روزانہ لائٹ تنگ کری ہے میں نے کہا یہ خبر سچ ہے یہ کہ ملک ڈیفالٹ کر رہے ہیں کیا چکر ہے یہ سچ ہے غلط اگر پتہ ہے آپ لوگوں کو تھوڑی بہت انفرمیشن لگیوں نے نیوز نہیں دیکھتا میں اگر ایسے ہیں تو بتائیں کومنٹ سیکشن میں مجھے تو بتا نہیں کیا اللہ خیر کرے اللہ پاکستان کے رحم والا معاملہ فرمائے اللہ پاکستان کے سارے جتنی بھی غریب امیر ساری عوام پہ اللہ ر احمد برکت نازل فرمائے ہماری خود کے گناہوں کی نوست ہے جو ہم لوگ اس طرف جا رہے ہیں دنیا کی طرف بھاگیں گے تو یہی حال ہوگا ہم سب کا تو دنیا کے جتنا پیچھے بھاگیں گے اتنا ہی یہ ہمیں زلیل کرے گی اس سے اچھا بندہ اللہ کی طرف لگ جائے نا تو جب اللہ کی طرف انسان لگ جاتے نا تو پھر اس کو کسی چیز کی کمی پریشانی نہیں آتی اللہ اس کا ہر طرح سے پورا کرتا ہے اصل چیز یہ کہ ہمارا یقین یہ بنے کہ اللہ سے ہوتا ہے دنیا سے نہیں ہ پھر ہمیں کسی چیز سے کوئی فرق پڑے گا ہی نہیں اس کے پر دنیا آج دنیا کسی کی بھی صغی نہیں ہی گیا اس دنیا میں جتنے بھی آئے ہیں اس کے سب جتنے بھی آئے ہیں سب خالی ہاتھ واپس گئے خالی ہاتھ، کتنے کتنے بڑے محلات ہیں فیرون کے، ہمان کے، خلاف کے۔ سب ویسے دنیا میں چھوڑ گئے گئے قبر کی مڈی نصیب ہوتی ہی۔ یہ جو کھالے اور پیلی لوگ کہتیں گے یہ اپنا یہ بھی اپنا نہیں ہے اس دنیا ہے ایک بات ہے کہ جب تک انسان آخری لکمہ اپنے موں میں ڈالنے لے گا تب تک اس کو موت نہیں آئے گی تو ہم پھر بھی اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اتنا آج ہے اتنا آج ہے اتنا آج ہے یار ایک بندے کے پاس خربوں روپے ہو اور کھانے کو آٹا نہیں مل رہی ہو کیا فائدہ ان خربوں روپے کا ہمیں کھانے کو روٹی نہیں دے سکرا فائدہ نہیں ہے ان سب چیزوں کا اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ ہمارا خود بخود مدد کرتا ہے صرف نماز پڑھنے سے پانچ انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے نمبر ایک دنیا میں جو ہم جس کی چیز کے پیچھے ہم باگتے ہیں روزانہ کے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے نمبر دو کبرگازہو ہٹا دی رہتے ہیں نمبر تین کلسرات سے بجلی کی طرح گزا دی رہتے ہیں نمبر چار نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملتے ہیں بھائی اور نمبر پانچ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوتا ہے اور کوشش کیا کریں کہ سیدھے ہاتھ سے کچھ دیں تو سیدھے ہاتھ سے دیں اور لیں بھی سیدھے ہاتھ سے لیں کیونکہ جس ہاتھ سے ہم لیں دن کرتے ہیں اس ہاتھ میں ہمارے نام اعمال ملیں گے انشاءاللہ میں فریش ہوتا ہوں بھائی جان سینکو جائیسا ہوتا ہے کہ ویلاغ تو میں نے اپلوڈ کر دیا الحمدللہ پیدا لائٹ ابھی تک نہیں آئی تب سے ویٹ کر رہا تھا ابھی تو فری ہوا ہوں ہمارے ویلاغ اپلوڈ کر کے اور دوسری چیزیں ازان ہوں کیونکہ یہ دس منٹ رائے کے نماز میں سب سے پہلے نماز پر کے آتے ہیں اس کے بعد دیکھتا ہوں کچھ کھاتا بھی تا ہوں کھایا بھی نہیں ابھی تک کچھ کھاتے ہیں پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا فریش ہونے یار لائٹ آیا جلدی جلدی تاکہ بانیوں غرم کریں پھر زیادہ پھر آسنا نہاد ہو کے پھر انشاءاللہ مغرب میں انشاءاللہ مسجد میں بھی جانا ہے کیونکہ آج گشت ہے تو انشاءاللہ چلتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پہلے یار یہ لائٹ کیوں نہیں یاری میں بھی گھر پہ آئے ہوں تب بھی لائٹ نہیں مبائل الحمدللہ میں نے فیکٹری پہ لگوا دیا تھا چھا سٹھ پر سٹھ چھا سٹھ پر سنٹ ہو گئے سکسٹھ سکسٹھ پر سنٹ ہو چکا تھا اور میں نے کہا چلیں آگے شروع کرتے ہیں اور آتے ہیں میں نمک پا رہے اور ایک سموشاہ تھا تھوڑا سپوڑے لے جایا تھا اللہ اللہ کے لائٹ آیا جلدی سے تاکہ فریش ہو مغرب میں انشاءاللہ مسجد میں بھی جانا ہے میں نے گھر آکے دیکھا کہ گھر پہ تو کیا نماز اس کا کھیلے بھی پڑے ہوئے تھے میں نے سوچا کہ کھیلے کھا لیتا ہوں پھر میں نے کہا اب ہی لے ہیں اس کو کھائے گا اب انشاءاللہ چھتنی مستیر پھر انشاءاللہ مغرب میں دلتے ہیں اگر آزان ہونے والی پر چلتے ہیں مسجد میں پھر شاید رات کو یا صبح فریش ہونا پڑے گا اگر لائٹ رات ہو یا رات کو بڑھنا صبح مہا کے دھوگی کپڑے چینج کریں گے پھر انشاءاللہ ابھی یہ کھاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کچھ کرنا یا نہیں کرنا اگر آزان نہیں ہوئی تو اگر آزان ہوئی تو پھر مسجد میں چلیں گے انشاءاللہ الحمدللہ جی ابھی جو بجرے ہیں تقریبا ساڑھے دس سبہ دس کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں تقریبا مغرب سے ہی مغرب کے عزانوں کے ٹائم گیا تھا مسجد میں عشاء کے بعد کافی دیر بعد آیا ہوں کیونکہ آج گشت تھا تو لائٹ بھی عشاء کی عزانوں کے بعد آئی اور میں نے آیا آج پھر نہیں فریش نہیں ہوا میں نے کسپورٹ کھن ہوں گا انشاءاللہ فریش ہو جاؤں گا اور یا آج میرے خیال سے چوبیس یا پچیس ڈیٹ ہے پچیس ہے شاید غالبا آج جو ہے بودھ کا دین ہے دوہزار تئیس اور یہ دو تین دن سے لائٹ بہت جاتا جاری ہے اگر کسی کو معاملات پتہ ہوں گے کیوں جاری ہے کیوں نہیں جاری تو کمنٹ سیکشن میں بتا دیں اور انشاءاللہ سبہ اٹھ کے فریش ہوں گے اچھے طریقے سے نحائیں گے میں نے گھر آیا تھا میں نے کھانا حالو مٹر بنایا تھا میں نے کل کے کل کے بہت مزے کے بنے ہوئے تھے میں نے آج بھی ہوئی کھائے دال بنائی بھی آج وہ کھائے اس کے بعد پھر میں تھوڑ سے بھونے میں چاہتے ہیں وہ کھائے دو تین خجوریں کھائیں میں نے کبھی ویڈیو بنانے پر سواتے ہیں تو انشاءاللہ آج کا ویڈیو یہیں ہیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کریں تو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں فیس بک پہ دیکھ رہیں انشاءاللہ ملتے ہیں انگلی بلوگ میں اپنا خیال رکھے گا مجھے 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 اللہ حافظ